بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے آج کا دن بہت ہی خطرناک دن لگ رہا ہے اور اس میں آج ٹریڈنگ کے ٹائم آپ نے بہت ہی زیادہ چوکس رہ رہا ہے دیکھیں مارکیٹ اگر جتنی مرضی خطرناک ہو مارکیٹ نے اوپر یا نیچے تو جانا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پھر آپ کے پاس اس کی چابی ہونی چاہیے مارکیٹ اس سے پہلے کہ آپ کو کنٹرول کرے آپ مارکیٹ کو اپنے فیور میں کنٹرول کرے اپنے فیور میں لے کے آئے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اکل مند ہو سمجھدار ہو اور فوری طور پر اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہو جو ڈھیٹ ہوتے ہیں جو ڈھٹائی پہ اتر آتے ہیں کہ نہیں جو میں نے یہ کر لیا تو کر لیا وہ دیکھا جائے گا تو یوں ہوگا تو فلانا ہوگا وہ مارکیٹ ان کو ایسا پٹختی ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں یعنی مارکیٹ ان کو اٹھا کر پھیک دیتی ہے ہمارے گروپ میں لگاتار میں نصیت کرتا ہوں صبح سے رات ساڑھے گیارہ بیٹر نصیتوں کا دور چلتا ہے سگنل تو دیے جاتے ہیں سمجھایا بھی جاتا ہے سارے جو اپنا ٹریڈرز ہیں وہ دوسرے کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن میں نصیتیں لگاتار پنچ کر رہا ہوتا ہوں ان کے دماغوں میں ڈال رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو ٹریڈر بننا ہے تو کیسے بننا ہے گروپ پہ آنا ہو تو یہ نمبر ہے لیکن میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ لوگوں کو اتنے لاکھوں روپے ڈالنے کے بعد بھی سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے سمجھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کا شوق ہے اور نقصان اٹھانے کا شوق ہے اس لئے گروپ میں وہ نہیں آتے ہاں یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو جو ہمارا گروپ چھوڑ کر گئے ان میں سے بیشتر لوگ واپس آ رہے ہیں بیشتر لوگ روزانہ کے حساب سے واپس آ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے وہ کس وجہ سے گئے کیوں گئے اور پھر وہ کہاں کہاں انہوں نے دھکے کھائے یہ ان وہ جانے ان کا کام لیکن جب وہ باپس آئے تو ہم نے ان کو خوش آمدید کا اور شکر الحمدللہ they are happy now اچھا جی ابھی جو ریٹ چل رہا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے فیزیکل گول والوں کی بات تو ہم تو دونوں طرف سے فائدے میں تھے ہم نے 50% دو جگہوں سے سلوٹس میں ہم نے لے لیا تھا اور ابھی ہم دو لاکھ بیالیس ہزار پہ بیٹھے ہیں جو کہ ابھی پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ بیالیس ہزار یقیناً ابھی اس کو اور اوپر جانے میں جانا چاہیے اور یہ جائے گی تو پھر ہمیں فائدہ ہو جائے گا ایک سلوٹ میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ایک سلوٹ ہماری برابر میں آگئی ہے تو یہ زبردست ہے ہم ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ہمیں دو طرف فائدہ دیتا اگر یہ بائیسوں میں انٹر ہو جاتا تو بائیسوں ستر پہ چھتر پہ ہم پھر بائن کرتے ٹھیک ہے جی اور آج ہم اور زیادہ فائدہ میں ہوتے لیکن اگر یہ بائیسوں میں نہیں بھی گیا تو ہم نے جو خریداری کی بھی تھی وہ ہمارے لئے اب کام آ جائے گی ہم مطلب دونوں طرف سے فائدہ میں تھے اور فائدہ میں ہیں شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ جو بھی کام کرتا رہا وہ فائدہ میں ہیں ابھی میں فیزیکل گولڈ والوں کو کوشش کروں کہ گروپ میں شامل نہ کروں ان کو میں بار و بار جو ہے وہ مشورہ دے دیتا ہوں کیونکہ زیادہ تر ٹریڈنگ کی طرف رجحان ہے لوگوں کا تو جب ہم گروپ کے اندر زیادہ تر ٹریڈر سے بات کرتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے اور اچھی بات نہیں ہوتی کہ بھئی ان کو خوار کیا جائے اب ہم کیا ہم پروگرام کیا بناتے ہیں ہم یہ پروگرام بناتے ہیں کہ اگر یہ مارکیٹ جو ہے وہ بولش ہے اور اگر یہ ٹونٹی فور ہنڈڈڈڈ کو کراس کرتی ہے یا اس کو ٹچ کرنے کے بعد پھر ہمیں ٹونٹی تھری اسی جگہ پہ ملتی ہے ٹونٹی تھری سکسی سیون سے لے کے سیونٹی فائف تک ملتی ہے تو پھر ہم اس میں دوبارہ ٹونٹی فائف پرسنٹ پرچیزنگ کریں گے ہم اپنا مال بیچنے کے بجائے پرچیزنگ دوبارہ کر لیں گے تاکہ ہم اور دزا سٹرونگ ہو جائے مارکیٹ کسی طور پہ بھی دیکھیں آپ نے نوٹ کی ہوگا میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے نا ٹونٹی ٹو ہنڈڈ میں داخل ہو ہی نہیں پا رہی تمام یہ مرگا ہمارا یہ میرا شوق ہے تو اس کو بھولنے دیں اچھا خیر جو مارکیٹ جو ہے نا وہ توڑنا نہیں چاہ رہی اپنے ٹونٹی تھری کے فگر کو اور یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً یہ اگر ٹونٹی تھری کے فگر کو نہیں توڑنا چاہ رہی تو پھر یہ ٹونٹی فور میں داخل ہونا ہونا چاہ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی مجھے داخل ہوتی رہی نظر آ رہی ہے اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کے طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو آج کے امپورٹنڈ ڈیٹا کے بارے میں بتا دیں جو فنڈمنٹلز ہیں آج پانچ بچ کے پندرہ منٹ پہ یورپ کا مین ری فائننسنگ ریٹ ہے اور پھر پانچ بچ کے پندرہ منٹ پہ پانچ بچ کے پندرہ منٹ پہ مونیٹری پالیسی ہے اور پھر پانچ بچ کے تیس منٹ پہ یو ایسے کا ان امپلائمنٹ کلیمز ہے اور پانچ بچ کے پنتالیس منٹ پہ یورپ کا ای سی بی پریس کانفرنس ہے تو یہ ڈیٹاز ہیں جن کے وقت آپ نے خاموش جو خاموش کر لینا ہے اپنی چلتی ہوئی ٹریڈ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ نے یہ خاص طور پہ مانچ بچ کے تیس منٹ پہ جو ان امپلائمنٹ کلیمز ہیں اس وقت بڑا احتیاط کرنی ہے آپ نے اچھا جی اور اس کے علاوہ آپ نے اسل کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنے ریزسٹنس آج جو میں نے بنائی ہے وہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے گروپ میں بتا دیا تھا کہ ڈیٹاز سے آپ تھوڑی سی ریٹریسمنٹ کا توقع کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اسل کے ساتھ لینے سیلنگ جبکہ میں آج سیلنگ کے موڈ میں نہیں ہوں لیکن جب مارکیٹ بہت ویس چلتی ہے تو پھر آپ کو کسی جگہ اگر مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹرائی ضرور کر لیتے ہیں لیکن پلان جو پورے دن کا پلان ہے وہ بائنگ ہے ٹھیک ہے ریزسٹنس جہاں سے آپ نے سیلنگ لے سکتے ہیں وہ ٹو تھری سیون ایٹ سے ایٹ زیرو ہے یہاں سے آپ سیلنگ کو ٹرائی کر سکتے ہیں ابھی تو سیونٹی ٹو والا پلے کر چکا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے اس کے بعد ٹونٹی تھری ایٹ نائن سے لے کے نائن ٹو تک یعنی تیس سو انانوے سے لے کے بانوے تک اور پھر چوبیس سو ادھر سے آپ ریزسٹنسیز میں نے بنائی ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ سیلنگ کو ٹرائی کر سکتے ہیں ایسل ایسل چھے سے ساٹھ ڈالر مست ہوتا ہے جی اسے بڑا لگانا چاہیں وہ آپ کی مرضی آپ اپنے فنڈ کے مطابق اپنی کپیسٹی کے مطابق لگاتے ہیں لیکن اگر اسے چھوٹا لگانا چاہیں تو بھائی دو تین ڈالر کھانا لگائیے گا وہ تو گولڈ بہت بہت ریٹائل ہے تو وہ تو آرام سے کھا جاتا ہے سپورٹ ٹونٹی تھری سکس ون اس کی سپورٹ ہے پہلی ہاں سے آپ بائن کو ضرور ٹرائی کریں مطلب کر سکتے ہیں ٹونٹی تھری فائی ٹو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے بائن آپ کو مل سکتی ہے اچھی ٹونٹی تھری فائی ٹو اور پھر ٹونٹی تھری فور ون اور پھر ٹونٹی تھری سکس ٹو ڈبل تھری سکس تیس سو چھتیس یہ ہے یہاں کی سپورٹ ایریا یہاں سے آپ بائن ڈونڈ جاتے ہیں سلور کی بات کرتے ہیں تو ٹھرٹی پوائنٹ فائی فائی چل رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ بولش ہوا ہوا ہے مارکیٹ آج بہت زیادہ بولش ہے کمانا چاہتے ہیں اردن کرنا چاہتے ہیں ڈالرز کمانا چاہتے ہیں تو اس مارکیٹ سے لڑائی کیجئے ریزیسٹنس ٹرٹی پوائنٹ سیون سکس اس کی ریزیسٹنس ہم نے ٹرٹی پوائنٹ سیون سکس بنائیں کہ یہاں سے ہم سیلنگ لے ڈھون جاتے ہیں اور ٹرٹی پوائنٹ نائنٹی سپورٹ ٹرٹی پوائنٹ ٹو ایٹ اور ٹرٹی پوائنٹ ون زیرو یعنی ٹرٹی پوائنٹ ون زیرو پہ ہم اس کو انشاءاللہ پکہ بائن میں لے لیں گے آئل سیونٹی فور پوائنٹ ٹو فائنٹ ریزیسٹنس اس کی سیونٹی فور پوائنٹ ایٹ زیرو سیونٹی فائنٹ ٹو زیرو سیونٹی فائنٹ نائن زیرو اور سیونٹی سکس پوائنٹ فور زیرو ہمیں یہ ملے سیونٹی فور سیونٹی فائنٹ ٹو زیرو تو اس پہ میں زیادہ بہتر انداز سے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ اس کو سیلنگ کا ایک چانس ضرور لوں گا کیونکہ اگر اس کی سیلنگ کامیاب ہو گئے تو پھر بہت کامیاب ہوگی سپورٹ سیونٹی ٹری پوائنٹ ایٹ زیرو سیونٹی ٹری اور سیونٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو تو اگر یہ سیونٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو کے پاس مل جائے تو تب بھی میں اسے بائن کی طرف ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھوں گا لیکن یہ سپورٹ سے یہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو ملاتا ہوں اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بنتا خیال رکھئے گا اللہ کی حافظ اللہ حافظ